تحمود خان جگڑا فائنانس اور ہیلتھ منسٹر ایم پی اے پی کے سیونٹی تھری جس میں حیاتباد بھی شامل ہے کل سے میں ایک میسیج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تافتان سے پچیس بسیں حیاتباد لائی جا رہی ہیں یہاں پہ دو کارنٹین سینٹر کھولے جا رہے ہیں اور یہاں کے لوگ انفیکٹ ہوں گیا دو باتیں ہیں ایک اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اور یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ میسیج ہے جس نے بھی اس کو پھیلایا ایسے وقت میں جہاں پہ ہم سب کو صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے پینک پھیلانا میرے خیال میں ایک جرم ہونا چاہیے دوسری بات یاد رکھیں یہ وائرس اگر یوکے کے پرائم منسٹر اور عام انسان میں فرق نہیں جانتا یہ آپ میں اور ہم میں بھی فرق نہیں جانتا کوئی سچا ہی اس میسیج میں نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے دل کھولنے چاہیے ایک دوسری کا خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ تافتان کے لوگ ہوں چاہے وہ حیاتباد کے لوگ ہوں چاہے وہ باقی پشاور کے لوگ ہوں یا باقی صوبے کے لوگ ہوں ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جو آج ایسے میسیج پھیلارے ہیں خدا نخواستہ ان کو کل اسی کرونا وائرس سے مدد کی ضرورت ہو اور اگر جو ایٹیٹیوڈ وہ دکھا رہے ہیں خدا نخواستہ کل جو ہماری بہادر میڈیکل کمیونٹی ہے نیسز اور پیرامیڈکس کی کمیونٹی ہے ریسکیو ورکرز ہیں اگر وہ بھی ایسے سوچنے لگیں کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے بعد کسی اور کا خیال رکھیں تو اس وائرس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے وہی میسیج جو میں پورے پختونخواہ کے لوگوں کو دیتا ہوں جو پوری گورنمنٹ دیتی ہے وہ میں اپنے ہلکے کے لوگوں کو بھی دوں گا اس کا مقابلہ ہمیں مل کے کرنا ہے پینک کے بجائے حوصلے سے کرنا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے کرنا ہے مشکل وقت ہوگا لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کے کریں متحد ہو کے کریں دن رات محنت کریں تو اس مشکل وقت سے ہم بہتر نکلیں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ سب گورنمنٹ کے ختونخواہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم افواں سے پینک کریں اپنے دل نہ کھو لیں تینکیو